کوئی ایک دن لکھ جس دن میں پھر ادھر ہی شور آپ شال اللہ مزور گئے آپ سب کو جانتے ہیں صحاب علم ہیں آپ جو حکم فرمائے گے ہمیں منظور ہیں آپ کوئی دن مختص کریں آپ نے فرمایا کہ میں اپنا ذاتی طور پر دن منتخب نہیں کرتا بلکہ میں وہ دن منتخب کرتا ہوں جو رب کریم نے کیا ہوا کہا حضور وہ کون سا دن ہے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو تب دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تھا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت اسماعیل کو بچایا گیا تومبہ جنت سے بھیجا گیا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر مکلے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ہم کلام ہوا موسیٰ کو بچایا گیا تور کو جلایا گیا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی اور اگلے جملے پر سبحان اللہ بہت اونچی ہونی چاہیے امام حشین نے دین کو بچایا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی اللہ 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 تو پھر ہم بھی دن دسویں کرتے ہیں اور میں تب ہوں گا بغداد تو گرامی قدر جب یہ مجمع میں اعلان ہوا اعلان بھی تو غوث کا تھا سبحان اللہ کہتے ہیں یہ در موسیٰ اللہ 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 جو چھے حدیث کے امام ہیں جو حدیث کے چھے امام ہیں امام خاری موسلم امام درمزی امام عیسائی امام عبدعوب اور امام یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل وہ ہے کہ غوث والازم آپ کی قبر انور پر دعا کر رہے تھے کہ قبر آپ کی قبر جب کھلی تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور غوث والازم قدموں میں موجود تھے آپ نے ہاتھ سے پکڑا خود کھڑے ہوئے اور سینے سے لگایا اور پھر اپنا چپہ اتار کے غوث والازم کو عطا فرمائے موسیقی کیا وجہ لوگوں نے پچھا پھر ایس 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 آیا ایس اور آیا ایس سے خجورے لے کیا اور خجورے جب ادر پہنچے تو کھاتے تھے اور پھینکتے رہی پھینکتے اور ملکی گھٹریوں سے آج بھی باغ لگے ہوئے ملکی ملکی سکتے اور سکتے اور آپ کردے آج میرا قدم تمام اور لیا کام جيد اور موسیقی میرے چہرے پہ رکھتے ہیں آئے اور جا داتا صاحب جا اور میرا سلام پیش کر موسیقی 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 آپ کو یہاں حضور کی زیارت ہوئی تھی جب تاتا ساتھ شام آئے گا آپ نے سر رکھا ملال کے سر آنے گا اور شوئے تو حضور کی زیارت ہوئی اور حضور تب تھے مکہ میں اور حضور کے پاس ایک حضور کے بیٹھا ہے بابا اب حضور اسے پیار کرتے ہیں کیسے جیسے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہا اے میرے بیٹے یہ تیرا بھی امام ہے کہا اس کا نام امام ابو حنیفہ نبان بن ثابت ہے احباب استقبال کریں مل کے اور ہو شک ہے تو کھڑے ہو کے استقبال ہونا چاہیے کیونکہ جب ہمارا استقبال ہو گیا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ جو بڑے ہیں بڑے پھر بھی بڑے ہوتے ہیں تو بڑے تو بڑے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری گرامی قدر ہماری خوش وقتی خوش قسمتی کہ جناب اکملا حضرت والا شان اہل نظر اہل زرف زینو تلقرہ حافظ قرآن قاری حافظ محمد انوار صاحب نقیبی دامت برکاتم القدسیہ دربار اعلیہ عیدگا شریف وہاں کے خادم اعلیٰ کی حسیت سے خلیفہ کی حسیت سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں محترم قبلہ حافظ محمد نواز صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ کی آمد ہو چکی ہے میں دل فقہ کے چار امام ہیں ان میں پہلے امام ہیں سب کے امام ہیں امام 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 ارامی حضرت یہ پاس پیٹھے اور حضور نے فرمایا میں نے بیٹے یہ تیرا بھی امام کہا امام 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 یہ شرح حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کے مزار پہ حاضر ہوں گا کسی مزار پہ بہت سلال کام کتنا بلند ہے کتنا آلہ ہے ارامی قدر یہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا بھی جانتی ہے اسی لیے یہ دن اختص کر دیا ذکر ہوگا حضور کا ذکر ہوگا جرچہ ہوگا حضور کا ذکر ہوگا تو گرامی حضرت میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے آرمی شریف میں بیٹھ کر وہ ورد کریں اولیاء اللہ آج بھی چلے جائیں گی اور یہ اللہ کا ایک ہی وظیفہ ہے ایک ہی ورد ہے اور وہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ وظیفہ ہے اور یہی وظیفہ کرتے ہیں اور یہ اللہ حضرت تو میں ناد خان کو دعوت دینے سے خب چاہتا ہوں کہ یہ ورد میرے ساتھ سارے گارے کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر علامہ محمد خبال جو کہ کلندر الہوری آنکھ لگی حضور تشریف لے آئے سارے گا سارے گے سارے گے سارے گے سارے گے سارے گے علامہ حمد خبال نیاضی سارے گے سارے گے سارے گے انہوں نے کہا کہ کتابوں میں تو بہت کچھ کوئی ایسی باتا ہوتا ہے کتابوں میں تمہیں پتا ہوں اس وجہ سے میں ذہنی طور پر ادھر ہی آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور پہنچ گیا ہوں اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سے وہ عظم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیں ذرا میں آگے پڑھو اور انشی کہتی ہے کہ میرا دروازہ جو ہے وہ دستگی ہے جب دستگی میں اٹھا تھا اور آپ کے ہمال میں ہاتھ میں کے جاگ تھا آپ نے کہا جاؤ خسی لے کیا وہ میرا خاص مہمان آیا ایک کھوکہ بنا رہا ہے وہاں ایک بابا نسی بنا رہا ہے کہاں اکبال سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے میرا معاملہ چلتا رہتا ہے بس تُو لسی لیتا ہے اب میں درہ چوری چوری دیکھتا رہا ہے کہ مہمان یہ رات کے وقت آیا کون کو ایک طرح اکبال نے دو گلاس اپنے ہاتھوں سے دیئے اور میمان نے پیئے اور پھر ایک گلاس اکبال کو دیا میمان نے اور پھر اکبال نے پیا کہا پھر باہر چھوڑنے کے لیے آئے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک قدم تو آپ نے اٹھایا ہے دوسرا قدم کہاں رکھا ہے مجھے وہ مہمان نظر نہیں آیا میں گلی میں گیا ہوں کیونکہ دور تک دکھائی نہیں دیا میں دھوڑ کے نکر تک پہنچا ہوں نہ وہاں کھوکا تھا نہ وہاں بابا تھا میں واپس آکے پلٹا ہوں میں نے کہا اکبال میں آپ کا پرانا ملاجب ہاتھ چھوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے بتائیے یہ جو لسی بنا رہا تھا یہ کون تھا اور جو لسی پی رہا تھا اور آپ کو پلا رہا تھا یہ کون تھا آپ نے کہا وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے میں جب چلا جاؤں تو پھر بتا دینا کہا وعدہ بس آپ بتا دیں کہا سنو جو مہمان گھر میں آیا تھا وہ خاجہ مہین و دنچشتی حجویری تھا اور جو لسی بنا رہا تھا وہ داتا علی حجویری تھا ہے 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 ہا ogóle